ہم لوگ شخصیت پرست ہیں کہ ہم جھاگ زادہ ہے ہم علمی نیشن نہیں رہے جب قوم تربیت یافتہ ہوتی ہے تو وہ اس نام شیک کے نام کے برینڈ برنی آئے گی وہ علم لینے آئے گی قوم جتنی جھاگ ہوگی اتنی شخصیت پرست ہوگی قوم جتنی باشاور ہوگی اتنی غیر شخصیت پرست ہوگی ہم لوگ شخصیت پرست ہیں کہ ہم جھاگ زادہ ہے ہم علمی نیشن نہیں رہے علمی لوگ بہت دقیق ہوتے ہیں مسائل کو دیکھنے میں عدق ہوتے ہیں مسائل کو دیکھنے میں جذبات بننی چلتے ہو جذبات ہوتے ہیں ان کے علم کے اندر مگر ان کا ایک پیراڈائم بہت علمی ہوتا ہے دیکھنے کا چیز کاش ہم وہ امت بنتے جو علمی امت ہوتی ہے کہ بچے کو بھی پتا ہوتے تھے یہ سول ہے اس کو کرنے کے جو نبی نے امت تیار کی جس میں صرف 325 لوگ بھی نہیں لگے پہلے 11 سال میں وہ علمی قوم تھی نبی کی تحریک علمی تحریک ہے نبی کی بنیاد علمی بنیادیں نبی نے جذباتی بنیادوں پہ فوج نہیں کھڑی گی تھی نبی کا جرنیل بھی عالم تھا اور آخری آدمی حسان بن ثابت جیسے شاعر بھی علم کی بنیادوں کو جانتے تھے